کہ میرا بندہ جدوں ہی میرے کلو منگ دائے میں ضرور دینا یہ وعدہ کون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرا بندہ جدوں میرے کلو منگ دائے میں انہوں ضرور دینا اساں سوچیا تاں ہی اسی اللہ دے پیاریاں کل آنے یا کیوں او میربانے ساڈیاں پتا نہیں مننے نا مننے کیوں اسی دے روندے کر لاندے رہی دائے پر اللہ دے پیاریاں نالتے اندہ اپنا وعدہ انہا نمہ ضرور دینا انہا دی زبان نو نکل گیا تے اللہ تعالیٰ فرمائی دینا کہ یہ اندہ نہیں تجھے پھر جدوں ہی فوت ہو جاندے نے فیر کی لینوں دے ہو میں اندہ تاں ہی یہ دین دینے تاں ہی دین دینے کیوں پڑھ اللہ دا قرآن اللہ خود ارشاد فرما دا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلدینہا جارو فی سبیل اللہ او لوگ جنہ اللہ دی راتے ہجرت کی تی سمہ قتلو او ماتوب پھر اونا نو قتل کی تا گیا یا اپنی تب ہی موت مر گئے کہے لوگ جنہ ہجرت کی تی ہجرت کرن والے وہ اندہیں جڑے ایک جگہ چھوڑ کے دین دی خاطر دوسری جگہ تے چلے جاندے نے او اندہیں مہاجر او اندہیں ہجرت کرن والے پر نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی جیڑا اللہ تعالی دیا منہ کر دا چیزا تو رکی آ ریا وہ بھی مہاجر ہے جیڑا اللہ دیا منہ کر دا چیزا تو رکی آ ریا وہ بھی مہاجر ہے لی اندہیں ہو جیڑا اللہ دے کی حرام کی تے نو حرام سمجھے لال کی تے نو لال سمجھے لی اندہیں ہو جییو تے ایس اتبارنا سدکار دے فرماani دے مطابق اللہ دے ساری ولی مہاجر اللہ فرما اندہجا سمہ کتیلو یا پھر اپنی طبی موت مر جان فوت ہو جان دعا دا مطلب ہے کہ جنہوں قبر دے اندر ٹور جان یا شہید ہو جان یا طبی موت مر جان فوت ہو جان مطلب ہے قبر دے اندر ٹور جان یا اللہ پھر کی ہوں دا ہے اللہ فرمان دا والذین حاجروا فی سبیل اللہ سم قتلوا او ماتو لَا يَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزقًا حسانًا اللہ فرمان دا انہ دے فوت ہو انتو بعد یا انہ دے شہید ہو انتو بعد میں انہ نو رزق حسان اتاور مانا انہ دے فوت ہو انتو آمین انہ نو کی دینا رزق حسان بولو دے کی دینا رزق حسان کدو انہ دے فوت ہو انتو آمین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَرْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حسانًا وَجِنَّوَا سِي رِزَقْ دَئِيَے رِزْقِ حسانًا دَئِيَے فَهُوَا يُنْفِقُ مِنْهُ سِرْرَاؤُ اَجِنَّوَا سِي رِزْقِ حسانًا بولو دے پھر اپنیاں قبران دی اندر جدوں ٹرگے اللہ اِنہ نو رز کے حسن دتا قرآن آن دا جن نو رز کے حسن لبے اے وہ لوکا نو ونڈ دینے کون کہہ رہا تا قرآن کہہ رہا میرے دوست میرے عزیز میرے محترم ایک حدیث پاک بھی سن لو امام آکم فرماندے نے کہ ابو علی نشا پوری کولو میں سنے آپ فرماندے نے ایک دن بڑا سخت بیمار بڑا سخت نا پریشان سی بڑی پریشان نہیں راتی ستا نا تے خواب دی اندر نبی پاک بھی زیارت نصیب ہوئی اللہ سب نو عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے دی بارگاہ چرز کی تھی سنے پریشان بڑا فرمایا جا یایہ بن یایہ دی جا یایہ بن یایہ دی قبرتے جا اتھے جا کے سوال کر اتھے جا کے رب رب کر اتھے جا کے استغفار کر تقضا حاجاتو کا تیری حاجت پوری ہو جائے گی تیری عاجت پوری ہو جائے گی امام حاکم فرماندے نے اب میں ابو علی نیشہ پوری کہن لگے فس بح تو پھر صبح ہو گئی میں انجی کی تاجی میں نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں حضرت یعیہ بن یہیہ دی قبر دے پہنچیا اے حضرت یعیہ بن یہیہ کون نے حضرت امام مسلم دے استاد نے حضرت یعیہ بن یہیہ سرکار ورمایا ان دی قبر دے جا اتھے جا کے سوال کر اتھے جا کے استغفار کر تیری عاجت پوری ہو جائے گی اتھے جا کے جدو میں رب رب کیتا اتھے جا کے سوال کیتا اللہ تعالیٰ میری عاجت پوری ورما دیتی پتہ لگا یہ فوت بھی ہو جانتا ہمیں یک کے دین دینے پھر دین دے رب کلو لے کے ہی ہیں پھلیوں نہیں دین دے رب کلو لے کے دینے نے ساڑا کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے وصال شریف تو بعد ستارمی ہجریچ حضرت سیدنا بلال بن حارث المزانی رضی اللہ تعالیٰ نہو سرکار دے مزار پر انوار تھی آئے مشنف ابن ابی شہبہ دے اندر موجود ہے آکے رج کی تیسونیاں تو آٹی امت اللہ کو چلیئے مین ہی پیندہ رب کلو میتے لے دیو کہا رہا کے سنتے نبی پاک دی زیارت نصیب ہوئی فرمایا بلال میری قبر تھی آیا ساں آکا آیا ساں سرکار نے فرمایا بلال کچھ منگیا سی سونیاں مین منگیا سی سرکار نے فرمایا عمر نو میرا سلام کہتی نالے پرشان نہ ہوگو اللہ باری شطا فرما دے گا اللہ باری شطا فرما دے گا ہوئے اے دیندے نے اے تاں ہی تھی انہیں آئے دیندے نے کہیان دینے نہیں پیاریاں دا وسیلہ وسولہ نہیں کونہ چاہی دا میں جٹکی دی گال کرنا کہ پھائی اوپر بندے نے بلندیاں تے جانا ہوئے نا تو پھر تے وسیلیاں دی لوڑ ہے لیکن جنا جانا ہوئے تھلے ہی ڈگنا ہوئے پھر کسے واس تے کسے وسیلے دی لوڑ کوئی نہیں آت اسی مسید دی چھاتے جانا ہے کسے وسیلے دی لوڑ ہے نا اب پوڑیاں نو وسیلہ بناو گے اینجی کا لے نا سیڑھیاں رستے دی اوپر جا سکتے ہونا لیکن جو تو ڈگنا ہوئے پھر بھی پوڑیاں دی لوڑ ہے جو ڈگنا ہوئے پھر کسے وسیلے دی لوڑ نہیں تاہی میں کہنا ہوئے آج جنہ پیاریاں دے لگ جا اللہ تعالیٰ تینوں ترقییاں آتا فرمائے تینوں بلندیاں آتا فرمائے رینہ دینال تعلق قائم کرنے دا فائدہ کیے سان دنیا چویں جڑا فائدہ ہے آخرت چویں بڑا فائدہ روح البیان دے اندر موجود ہے قیامت اللہ دین آئے گا ایک بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگچ پیش کیتا جائے گا اللہ فرمائے گا بندے آتا تھوڑیاں جیاں تیریاں نیکیاں کاٹنے نیکیاں لیایا ماتن جھاڑ دینا ٹھیک ہے یا اللہ جائے گا جا کے اپنی مانوں اہمیہ کو نیکیاں دے دیو ماں اکھے کی بیٹھا دنیا بہت میربانیاں کیتیاں ہون کوئی نہیں باپ کو لائے گا نہیں پینا پراما کو نہیں اللہ فرماندہ یوم یفر المرء من اخی کیا مطالع دن ایسا دن پرہ پرہ تو جہان چھڑا کے پجدہ ہوئے گا اللہ تبارک وطالع دعو بندہ ساریاں کو لائے گا پر کوئی عوضی نہیں سنے گا روح البیان دے اندر موجود نبی پاک علیہ السلام دائر شاہ دے گے رامی موجود پھر ہو بندہ اللہ تعالی دی بارکہ جائے گا بڑا ما یوس ہو کے جائے گا اللہ ورمائے گا بول بندیاں نیکیاں لے آیا ہیں نہیں یا اللہ نیکیاں کسے نہیں دیتیاں اللہ ورمائے گا بول گیاں کدے کدے کول سے یا اللہ میں اپنی ماں کل گیا انہیں نیکیاں نہیں دیتیاں اپنے باپ کل گیا پینا پرامہ کل گیا اپنے پیلیاں کل گیا اپنے یاراں دوستاں کل گیا کسے کا نہیں پایا کسے نیکیاں نہیں دیتیاں اللہ ورمائے گا اپنے پیلی ازمان لے اے کسے میرے پیلی نومی جاننا ہے اے کسے میرے پیلی نومی جاننا ہے ایتھے او تعلق کم ہونا ہی تیرے او دنیا تے لنگ ہی جانی ہے اے چار دن دی زندگی ہے اے اوکھیاں سوکھیاں لنگ ہی جانی ہے اور او تھی دا فکر کا او تھی دا فکر کا دنیا لنگ ہی جانی ہے جے ہویا نا دو جے ٹبر کا یا اللہ اپنے دے تیرے نالی یاری لائی سے اچھا کل پھر کھا کھاس مانو اللہ فرمائے گا وہ کسے میرے نومی جاننا ہے یا اللہ ایک نومی جاننا کنوں جاننا ہے یا اللہ بگے مالکی دو دورگا نومی جاننا حفیر میر میر ویسی صاحب نومی جاننا نومی جاننا ہے کہیاں آخ دے نا یا اللہ تا تھلی جو بیری نوم جاننا ہے کہیاں کہہ دے نا یا اللہ ساڑھا تعلق غوث پاک نال سی کہیاں کہہ دے نا یا اللہ ساڑھا تعلق خجاج میری نال سی کہیاں کہہ دے نا یا اللہ ہاں تیرے پیارے ہیں چھو اسی میاں محمد بخش صاحب نوم جاننے ہیں یا اللہ میاں شیر محمد شرق پوری صاحب نوم جاننے ہیں یا اللہ تیرے پیاریاں تیرے بیلیاں جو اسی جاننے ہیں اللہ فرما گوئے آپ نے تے عزمان لینی جا میرے نمی کسے نمی عزمان وہ کسے میرے بیلی نمی عزمان آ جائے گا عرض کرے گا سرکار ایمیاں کو نیکیاں چاہیے دیاں نے اچھا اللہ نیکیاں جا اور نیکیاں لے جا ایچی دیسے پاک گل ختم ہو گئے لیکن میرا جو وجدان کے اندر ہے کہ قیامت اللہ دن آنا ہے کی خیال ہے انہاں بڑیاں نو درجے ہور لینوازتے انہاں لیکیاں دی لوڑ ماں تے دے نہیں رہی نیکیاں پیو تے دے نہیں رہی پر ایف ولیاں نو کیا کیوں وگے نیکیاں دے رہے اللہ حضرت فرما نی نیکیاں تے بذلے گناہ لینے نیکیاں تے لیلے پر اپنے آ تھوڑے جے گناہ محسا نو دے جا ہیڑے اللہ دے پیارے انہیں ناں اللہ دے ولی نیکیاں تے لے جا پر گناہ دے جا وہ سرکار ایک گناہ موہ منگن گے ہاں موہ منگن گے وجہ صرف انہی ہے انہی نے رابنو انہی راضی کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی ہار سنت عمل کیتا ہے سرکارنہ لینہ پیار کیتا ہے کیامت اللہ دین ہونا ہے سرکارنے جدو شفاعت دا دروازے تے دستک دینی ہے میرے آقا دے ارز کرن دینال شفاعت دا بوا جدو کھول جانے وہ دو انہی پیاریاں ہوں تے اللہ فرمانا چلو بھئی تو سی دے بغیر سابو نکلو نا جنت دے اندر جیڑے میرے تو آٹیر کے مانے مانے رہا جانے نے نا سرکارنے تو اللہ دی بار گیا ایک آس ہمزان پانے نکمہ سی پیڑا سی پر یالہ میرا سی یالہ میری عزت دے دفاع کرتا سی یالہ میرے ماں پہ ہو دی عزت دے حقہ دیندہ سی یالہ میری اہلِ بیعتِ اطحار یالہ میری ازواجِ متحرات یالہ میرے سیابد عزت دے رکھت یالہ جیو جیابی سی پیڑا ہے یالہ تیری میرے بانی میرے یالہ جا انہیں جو دوں کو خاص انداز ہوئے گا خاص شفاظ یالہ میرے ولیان تیارٹر ہو جانا ہے نا ایک کو باری چلو بھئی تُسی تے جاؤ نا جنت دے اندر بڑے عزاز دے نال جنت دے اندر ولی بے کھن گئے یارے یہ سرکار ہی نا باری تے کہہ رہے ہیں بڑی خاص قسم دی عرض کر رہے ہیں ساڑی باری چھپ کر کے سدہ ہی فرماتا گیا جاؤ جنت دے اندر ہوئی اکھنے نہیں آرہا تھوڑے جیسانوں دے دے دی ساڑی باری بھی سرکار کہہ دی یالہ میرے خاص یالہ تیری میر بانی یالہ تیری میر بانی اللہ حضرت عظیم البرکتہ شاہ حمد رضا خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان نے وہ جی خاص شفاظ بلیان تا دے لے کرے گا از یو بھی حاصل کریے از یو بھی حاصل کریے تاہی دے میرے امام بولے تے کی کلم توڑ دیتا تیار رزکی کر دینے کہ کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ ہوا میرے دوست میرے عزیز میرے محترم انہا پیارے انہا تعلق قائم کر لے انہا نشبت قائم کر لے کیوں دنیا تے فیدہ ہوں دے ہی ہوں دے آخرت تے تیرا بڑا فائدہ ہوں دے آخرت تے تیرا بڑا فائدہ ہو جانا ہے لیکن یہ تعلق کنج قائم ہوئے گا کہ تعلق کونج ہی قائم ہوئے گا جتو انہا دے نقش قدم تے بھی ٹھولو گے تعلق قائم ہوئے گا جتو انہا دے نقش قدم تے ٹھولو گے کرمہ والا شریف حضور کا انہا دے یہ گال بڑی پیاری لگی مریدین دست دینے اور کتابہ نے اندر بھی ملتا ہے کہ اکثر تو ٹرین گزر دی نا تے بڑے شوک نا لوے دے تے کہیاں گلہ کی تا حضور ہی تے بچے ہاں دا شوک نا جناب دیکھنا دور دور تک جان لی آپ نے فرمایا دیا دو ادامہ میں انہوں بڑی چنیاں لگ دیا نے بندے چاہا جاننا تے صدہ جنت تے ٹور جائے حضور و کیڑیاں ادامہ نے فرمایا تے اپنی لیند تے ٹور دیئے ادھر ادھر نہیں جان دی بندہ بھی اپنی لیند تے ٹورے نا تے صدہ جنت تے اندر ٹور جان دا ہے دوسرا جی دے نا لال لیندی یہ نا پھر جھڑ کے نہیں جان دی توڑ لے کے جان دی اللہ جی پا لپریتان توڑ دے نہیں جن دی پاں پھر دے مڑ چھوڑ دے نہیں اللہ تے پیارے تے ہین جنوں اپنے لال لین ان کو چھڑ دے تے نہیں پر پیارے ہیں جب یہ تے خسلتا ہونی یہاں چاہی دیاںarestی نہ انہوں انہوں نے نقشے قدم تے ٹور Ladii اللہ تبارک و تعالیٰ سانو انہوں انہوں نے نقشے قدم تے چل دی توفیق عطا فرمائے اور انہوں نے بنبزرگانوں نے نقشے قدم تے چل دیا ہوئیاں اپنے دل دی دنیا آباد کرنگی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوانہ ان الحمدللہ